ہیلو ایوریون میں اکلیما اور آپ کا ویلکم ہے میری کچین مریم کچین مریم میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شریر کرنے جارہی ہوں گارلک ملٹی لیئر پراتھا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گارلک بریٹ کی ریسی پی شریر کی تھی جسے آپ سب نے بہت سے دب پسند کیا تو میں نے سوچا کیوں نہیں میں اس کے پراتھے ٹرائی کرتی ہوں تو جب میں نے اس پراتھے کو ٹرائی کیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اس کے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ سے ریزلٹ سامنے آئے یہ پراتھا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو ایک پراتھے کی بھوک ہو تو آپ دو پراتھے کا سکتے ہیں تو چلی دیکھ لیتے ہیں ہمیں اس پراتھے کو کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم آٹا گوتھ لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کپ یہ ہکاٹا لے لیا ہے ایک کپ میدہ لے لیا ہے ایک تیہائی کپ سوجی لے لی ہے اور یہاں میں نے یہ آدھی چھوٹی چمچ نمک لے لیا ہے ایک چمچ بیکنگ پاوڈر لے لیں گے دو مڑے چمچ تیل ڈال دیں گے اور ایک چمچ چینی کا یوز کریں گے ہم اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے گوتھ لیں گے جیسے ہم روٹی یا پراتھا بناتے ہیں اس سے اس کے دو کو تھوڑا سا کڑا گوتھیں گے جیسے ہم پراتھے کا دو ریڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم گوتھ لیں گے ہاتھوں کو پچھلے سے پنچ کر کے تو یہاں ہم نے اسے اچھے طریقے سے پنچ کر کر کے گوتھ لیا ہے اور یہاں ہمارا دو ریڈی ہو چکے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا تیل اپلائی کر دیں گے جس سے اوپر کی پراتھی سکھے نہیں اور اسے ہم کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لیے پھولنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ہم نے یہاں اسے کور کر دیا تو یہاں ہم تین لیسن کے کلیا لے لیں گے اور اسے ہم گریٹر کے بارک سائٹ سے اسے گریٹ کر لیں گے یا تو آپ اسے بہت ہی فائنے چاپ بھی کر سکتے ہیں یہاں ہم نے اسے گریٹ کر لیا یہاں ہمیں کٹوڑی لے لیں گے اور اس میں ہم لیسن ڈال دیں گے ساتھ میں یہاں ہم تین بڑے چمچ بٹر ڈال دیں گے روم ٹیمٹیچر پہ بٹر ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیں گے ریفلیکس ڈال دے رہی ہوں اور یہ چمچ یہاں میں نے کٹوڑی ایک ہر ایمیچ لی تھی اسے کٹ کر لیا تھا اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں ہمارا مکچر ریڈی ہے یہاں ہم ایکوال سائچ کے بول بنا لیں گے تو یہاں ہم اس طریقے سے بہت زیادہ آٹا نہیں لیں گے اور یہاں ہمارے اتنے آٹے میں پانچ سے چھے پر آٹے آسانی سے بن جائیں گے تو اب ہم یہاں اپنے پر آٹے کو بیل لیں گے تو یہاں میرے سرپس پہ تھوڑا سا سکھا آٹا ڈال دیا ہے اور اسے ہم رولنگ پن سے رول کر لیں گے تو آپ اسے جنہاں پتلا ہو سکے اتنا آپ اسے رول کر لیں یہاں میں نے اسے اچھے طریقے سے فلیٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیا سا رول ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر دو بڑے چمچ گارلک بیٹر اپلائی کر دیں گے میں نے اس بڑے کو تھوڑا سا مائکروویف کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس لئے لگ جائے تو پھر اس کے اوپر آپ اس طریقے سے لگا دیں اور اسے یہاں اسے فول کر دیں تو یہاں میں نے اسے فول کر دیا ہے اور سیم اسی پروسس سے ہم دوسرا بھی بنا لیں گے تو دوسرے پر آٹے کو بھی میں نے ایسی ہی رول کر لیا ہے جتنا آپ سے پوسیبل ہو اتنا پتلا آپ اسے رول کر لیں پھر اس کے اوپر میں نے بڑے اپلائی کر دیا ہے جو میں نے گارلک بیٹر کا مکشہ بنا ہے اسے ہم اپلائی کر دیں گے اسے بھی ہم پتلا سا اسے رول کر لیں گے جو بھی آپ کو میتھر ایسی لگی وہ آپ فالو کر لیں اور یہاں میں نے اسے بھی ایسے رول کر لیا ہے تو یہاں میں ایک آپ کو اور بنا کر دکھا دے رہی ہوں اس کے اوپر پھر سے میں نے گارلک بیٹر اپلائی کر دیا ہے اور اس کو میں نے ہاں سنٹر سے تھوڑا سا کٹ کر دیا ہے تو آپ کو جو بھی میتھر ایسی لگی آپ اسے فالو کر لیں اور سیموسی پروسس سے آپ اس کو رول کر لیں تو یہاں میں نے تین ہی بنا کے دکھائے ہیں اور اب ہم ان سب کو رول کر لیں گے تو یہاں میں نے اسے رول کر لیا ہے اسے بہت زیادہ پتلہ رول نہ کرے ہلکا سے یہ موٹا ہی رہتا ہے اسے اس کے لئے اٹھ کھل کے آتی ہے تو یہاں آپ اسے رول کر لیں اچھے طریقے سے تو یہاں میں نے اسے رول کر لیا ہے بہت زیادہ پتلہ رول نہیں کیا اور یہاں میں نے ایک دوا لے لیا ہے اور اسے میں نے میڈیم ہیٹ کر لیا ہے اور میں نے ہائی سپیس پہ گالک پراتھا ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم گھی یا تیل اپلائی کر لیں گے جو آپ کو پسند ہو واپس پہ لگا دیں گیس کی فلیم کو میڈیم رکھیں میڈیم فلیم پہ اس پراتھے کو پکنے دیں اب اس کے اوپر سرفیس پہ بھی ہم نے گھی اپلائی کر دیا ہے ان سارے پروسیس میں میں نے اس پراتھے کو میڈیم فلیم پہ پکایا ہے جس سے پراتھا کرسپی بھی بینے گا اور ٹیسٹی بھی اسے پروسیس سے ہم باقی کے بچے ہوئے پراتھے کو بھی سیک لیں گے تو میں نے اس کے اوپر بھی یہ اپلائی کر دیا ہے اور اس کو ہم پلٹ دیں گے اسے بھی ہم لائٹ گولڈ انہوں نے تک میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں گے اسے یہ پراتھے بہت ہی خستہ بنتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہ ہم نے اسے پلٹ دیا ہے تو یہاں ہمارے گارلک پراتھے بن کے ریڈی ہو چکی ہیں ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں تو ہم نے ہائی سے ایک پلٹ میں نکال دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گارلک بٹر اپلائی کر دیں گے اگر آپ کو پسند ہو تب ہی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اسے اسکرپ کر دیں اور پھر ہلکا سیسے ہاتھوں سے کرش کر دیں جب سے یہ اور بھی زیادہ کرسپی ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھے بہت زیادہ کرسپی بینے اور بہت ہی ٹیسٹی میں نے اس پراتھے کو کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہے تو چیزی ڈپ کے ساتھ میں اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اگر آج کی یہ گارلک پراتھے کی رسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز آپ میرے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن پلک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرنڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں